موسیقی رکشہ منتری راجناس سنگھ نے دلی میں آئی جت سوسائیٹی آف انڈین ڈیفنس مینڈی فیکچرز کے بارے میں سم ملت ہو کر سم ملن میں بولا انہوں نے کہا دیش کی ارتویوستہ کو لگاتار بڑھانے کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نریند موڈی کی پہل میکن انڈیا کے تہت سرکار کا مقصد نہ صرف بھارت کو ایک پرمک سستر نرمان کیند کے روپ میں استحابت کرنا ہے بلکہ اسے رکشہ نریاتک کے روپ میں بدلنا ہے برتمان میں بھارت میں رکشہ ادیوگ بڑے استھر پر نربر ہے راجنات نے آگے کہا ہماری پریقلپی رکشہ ادپادن نیتی نے ہمیں اس پرسٹ روپ سے ایرو اسپیس اور رکشہ وستو ویس سیواؤں میں دوہزار پچیس تک چھپیس ارب ڈالر کے کاروبار کا لکشہ تے کیا ہے جس میں دس ارب ڈالر کا اترک نویش میں شامل ہے اور قریب بیس سے تیس لاکھ روزگار پیدا کرنے کا لکش ہے پانچ ٹریلین ڈالر اگنو میں پر پردھان منتری نریند موڈی نے شروع کی تھی چرچہ پردھان منتری نے لوگوں کو سمبودت کرتے ہوئے کہا ستر سال میں ہم دو ٹریلین کی ارث ویبستہ تک پہنچے ہیں دوہزار چودہ سے دوہزار انیس پانس سال میں ہم دو سے تین ٹریلین ڈالر پر پہنچے آنے والے پانس سال میں ہم پانس ٹریلین ڈالر کی اکنومی بن سکتے ہیں اکنومی بڑھے گی تو عام آدمی کے لئے افسر پیدا ہوں گی پردھان منتری کے اس بیان کے لے کر خوب چرچہ ہو رہی تھی وپکشی پارٹیوں کے نیتاؤں اور اکنومی کے ایکسپرٹس نے ترہ ترہ کی ترک دیئے پانس ٹریلین ڈالر اکنومی کے اس دعوے کے بعد ہی بھارت کی ارث ویبستہ میں گراؤت دکھنی شروع ہو گئی جس کے بعد وپکشی نیتا اسے موڈی سرکار کا ایک جملہ بتانے لگی حالانکہ اس سب کے بعد کئی سرکار کی سب ہی منتری ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں پانس ٹریلین ڈالر کی ایکنومی بنے گی وہیں اب راجناتھ سنگھ نے تو اگلے دس سال کا لکشے بھی بتا دیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ بھارت کی ایکنومی دورتی ہے یا پھر گر جاتی ہے ایسی تمام خبروں کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں ایس پین نائن نیوز پر ہرشکی ریپورٹ